بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو لاہور شہر کے حوالے سے بتاؤں گا کہ روز بروز لاہور کے اندر ٹرافک کا شدید دباؤ بڑھ رہا ہے اب اس سلسلے میں ٹیپا اور ٹرافک پولیس کا ایک جوائنٹ سروے ہوا ہے جس میں ٹیپا اور ٹرافک پولیس نے سترہ پوائنٹس کی نشاندہ ہی کی ہے لاہور کے اندر کہ وہاں پہ ٹرافک بہت شدید قسم کے مسائل ہے اور ان کی ایک رپورٹ مریم نواز کو ارسال بھی کر دی ہے اب اس سمیں مزید کتنے پیسے مانگے گئے ہیں حکومت پنجاب سے اور یہ کون کون سے سٹاپ ہے کون کون سے لاہور کے مقامات ہیں فیموس مقامات ہیں جہاں پر یہ سب سے زیادہ مسئلہ مسائلہ آ رہے ہیں یہ سب کچھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل ریٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بروقت پہنسکے تو بینہ ٹائم ویس کی یہ ہوئے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے اچھا ناظرین ٹیپا اور ٹریفک پولیس کا ایک جوائنٹ سروے ہوا ہے جس میں شہر میں جتنے بھی ٹریفک جو مقامات ہیں جہاں پر ٹریفک رکاوٹ پیدا کرتی ہے پورے لاہور کے اندر وہ اس کے سلسلے میں یہ جوائنٹ سروے ہوا ہے اور اس سروے میں سترہ پوائنٹس کی نشان دہی کی گئی ہے لاہور کے اندر کی یہ وہ سترہ پوائنٹس ہے لاہور کے اندر جو پورے لاہور کو ٹینشن ڈال کے یہ پوائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کی ویسے پورا لاہور یہ قسم کا جام ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ٹریفک کا لوڈ بہت ہو جاتا ہے ٹیپا نے وزیرعالہ سے پوائنٹس کلیرنس اور یہ موڈلنگ کے لیے دو ارب روپے سے زائد فنڈز مانگ لیے ہیں اور اس سرے میں ڈی جی ایل ڈی اے تارک نے سمری وزیرعالہ کو ارسال بھی کر دی ہے اب جو فیمس جو پوائنٹ ہے یہاں پر جو لاہور کے اندر ٹینشن ڈال کے سب لوگ کو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں فیروز پوروڑ کا بھی ایک خاص مقام ہے وہ بھی میں آپ کو بتا ریتا ہوں جہاں پر روز ٹریفک جام ہوتی ہے یہ روز کا معمول ہے باقی اس کے لئے جو دوسرے فیمس مقامات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں اچھا پہلے نمبر پر جو نشاندہ ہی کی گئی ہے ٹیپا اور ٹریفک پولیس نے اس میں اڈا پلاٹ کھوکر چوک ہے دوسرے نمبر پر باگڑیاں ہیں تیسرے نمبر پر جو مقام آتا ہے وہ خیابان امین جنکشن آتا ہے اور اس کے بعد جمال چوک جمال چوک کے بعد جو زیادہ ٹریفک کا لوڈ ہوتا ہے وہ جوہر ٹاؤن جوہر ٹاؤن کے بعد غازی روڈ یہ میں آپ کو غازی روڈ کا بتانے چاہ رہا ہوں کہ غازی روڈ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر فیروسپو روڈ کے اوپر ٹریفک ممول کی بات ہے کہ وہاں پر جام ہونا ایشو وہاں پر کیا ہوتا ہے مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ غازی جو روڈ ہے غازی چوک میں وہاں سے ایک غازی چوک کے روڈ کے اندر ٹریفک مر رہی ہے تو جو پنجاب سوسائٹی کی طرف بھی عموم بن جاتی ہے وہ روڈ ٹرن ہونے کے ساتھ وہاں پر ایک رکشہ سٹینڈ بنا ہوا ہے اور وہ روڈ آگے تنگ ہے تنگ ہونے کی ویسے اس تنگ روڈ کے اوپر رکشے بھی کھڑے ہیں اور رکشے کے ساتھ پھر جو ٹریفک اندر کی طرف جاتی ہے پنجاب سوسائٹی والی سائٹ پر تو وہ سڑک تنگ سڑک ہے اور آل ایڈی اور سڑک ہو جاتے ہیں تنگ ہو جاتی جب وہاں پر رکشے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی جگہ پر ون میں ٹریفک بھی آتے ہی ہے جس کی ویسے پورا فروز پور روڈ اگرم جام ہو جاتا ہے جس کی ویسے پورے جو میں آپ کو نام ابھی بتانے والا ہوں سترہ پوائنٹس بتانے لگا ہوں میں سب سے جو اہم جو پوائنٹس ہے وہ غازی روڈ ہے جہاں پر بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے غازی روڈ پر اور یہاں پر ٹریفک آل ایڈی بہت زیادہ شدیر قسم کی ٹریفک ہوتی ہے اچھا اس کے بعد غازی روڈ کے بعد شروع ہوتا ہے جی کالیج چوک کالیج چوک کے بعد مل چوک سندر اس کے بعد ہے محمد علی چوک یہاں پر بھی ٹریفک شدید دبا ہوتا ہے اس کے بعد گرین ایپل چوک گرین ایپل چوک کے بعد ملتان چنگی شامل ہے اچھا یہ تو میں نے آپ کو آٹھ نو نام بتا دی اب اس کے علاوہ دوسری جگہ ستاب پہ آتے ہیں جس کی بھی سمری وزیر اعلیٰ پنجاب مریہ نواز شریف کو ارسال کر دی ہے کہ یہ بھی جو ستاب بہت زیادہ دسٹربنس پیدا کرنا ہے روڈ کے اوپر تو ان میں نقشہ ستاب بھی ٹوپر ہے اس کے بعد پھر دبائی چوک کچھی کوٹی چوک اس کے بعد منٹگمری روڈ چوک اور اس کے ساتھ ساتھ بڑ چوک بڑ چوک کے ساتھ ایل او ایس بہت ہی مشہور فیمس مقام ہے یہ فیروسپورو روڈ کے اوپر ایل او ایس ایل او ایس فیروسپورو روڈ کو بھی ری مارڈنگ پلان میں شامل کر لیا ہے ٹیپا نے سروے مکمل کر کے رپورٹ ڈی جی ایل ڈی اے کو پیچھ کی تھی اور روان مالی سال کے بجڑ میں سکینگ کو شامل کرنے اور دو عرب سے زائد کے فنڈز انہوں نے مانگ لیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے کہ ان سترہ پوائنٹس لاہور کے اندر ان سترہ پوائنٹس بہت زیادہ ٹریفک کا شدی دباؤ جس کی وجہ سے ہمیں دو عرب سے زائد فنڈز چاہیے تاکہ ان چیز جگہ کو ہم ری موڈلنگ کریں پوائنٹس کو کلیئر اعلیس کریں اور ری موڈلنگ کے لیے ہمیں اتنے پیسے چاہیے اب جب کوئی سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسار کر دی گئی ہے اور امید ہے کہ یہ اس بجڑ میں یہ سمری پاس ہو جائے گی اور پھر جو لاہور کے اندر کئی جگہوں پہ جو مقامات پہ یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں ٹریفک کے انشاءاللہ وہ سب ختم ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس مکمل ڈیٹیل تھی لاہور کے حوالے سے کہ سترہ پوائنٹس کی نشاندہ ہی ٹریفک کا شدی دباؤ اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے ہماری پاس لیٹس ویڈیو ہوگی لیٹس اپ ڈیٹس ہوگی